اگر یہ چند لوگ بھی ہٹ گئے درمیان سے پھر فاتحہ بڑھ لو پھر ختم ہو گیا قصہ پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا جب عذاب آتا تھا آنے لگتا تھا اللہ حکم دیتا تھا نبی کو نکل جائیے باہر اب ختم کر رہا ہوں اس قوم کو کیونکہ کوئی ایک بھی مومن ہو تو عذاب نہیں آئے گا جیازہ نکل جائیے باہر چار پانچ سات مومن جن کو لے کے نکل جائیے ختم کر رہا ہوں اس قوم کو یا بھی روتا تھا ایک دائرہ کھینکیا گیا یہاں آجائیے اپنے گھر میں بلالی جائے یہ جگہ محفوظ کر دوں گا عذاب سے ہے نا جناب حودر جناب سالے کے ذکر ہے کہ وہ ایک دائرہ کھینکیا تھا اس کے اندر بیٹھ جائے اب اس میں باؤنڈی وال میں آجائیے یہاں آجائیے اس کو محفوظ کر دوں گا اب آقی صاحب کو ختم کر دوں گا اج litры دن کے لئے آزابی الہی ہوتا ہے دشمنہ دن کے لئے اس لئے اللہ پہلے سے نبی کو ہشیار کرتے تھے اب چلے جائیے نکل جائیے نکل جائیے کیوں want جناب نوح کے کشتی بنانے کا حکم کیوں دیا اسی لئے حکم دیا نا کہ جو مومن ہے وہ اس میں سوار ہو جائے گا بچائے گا مومن ان کو کیونکہ اگر مومن بھی عذاب الہی کا شکار ہو جائے تو پھر یہ تو عجیب بات نہیں ہو جائے گی قیامت کے دنوں پوچھے گا پروردگار میں تو تیرا مومن بندہ تھا مجھے 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 پر کیوں عذاب آگیا نہیں مومن پر عذاب نہیں آئے گا لہذا جناب نوح علیہ السلام کو بھی حکم ہوا کہ سفینہ بنانا شروع کیجئے کشتی بنانا شروع کیجئے اور لوگوں نے مذاق بلایا سب کیا لیکن ہوا نا جب سیلاب آنا شروع ہوا جب باری شروع ہی جب فیضہ فارد تن نور جب تن نور سے پانی نکلنا شروع ہوا تو حکم ہوا کہ سوار ہو جائیے اور سب مومنین کو بلا لیجئے ایک ایک جوڑا پر اندرین سب کا لے لیجئے ایسے ہی ہوا نا کیوں اللہ کو بچانا تھا اللہ نے بچائے کی نہیں بچایا لہذا مومنین کو عذاب میں شامل نہیں کرتا مومنین کو نکال دیا جاتا ہے ہاں ان پر عذاب ضرور آتا ہے جو اس جرم میں شریک نہیں ہوتے مگر اس جرم سے روکنے والے بھی نہیں ہوتے یعنی خاموش مجرم سلام آتھ بھی محمد علی محمد پر خاموش مجرم کیا مطلب خاموش مجرم سے کیا مراد ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے بس چیسے گزر جس پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہواریوں نے پوچھا کہا کیا اس پر اللہ کا عذاب آیا ختموں کی پوری بستی پوچھیں کسی کو زندہ تو کریں جناب عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے پوچھیں تو اسے کیا ہوا کیا ٹھوکر ماری ایک قمبے ازنی اللہ اللہ کیا کسی سے کھڑا ہو جا زندہ کر دیا مردے کو زندہ کر دیا جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اسی لئے عیسائیوں کو شک ہوا تھا کہ یہ خدا ہے اور آج تک انہیں شک ہے زیادہ کبھی شک میں نہیں پڑا کرتے کسی کے بارے میں کیونکہ جس نے بھی مردوں کو زندہ کیا ہے اس نے اللہ کی حکم سے کیا ہے کس کے حکم سے کیا ہے اللہ کی حکم سے کیا ہے اُم بِعِذْنِ اللہ لیکن اس کے باوجود لوگ شبے میں پڑ گئے نا جناب مسیح علیہ السلام کے بارے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور کیا کہے بیٹھے ان کو خدا خدا کا بیٹا خدایہ میں شریک خدا تین میں ہے جناب عیروح القص اللہ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دوست ڈاریک جناب عیسیٰ کو خدا بھی کہا ایسا بھی فرق ہے ان میں بھی بہت سارے فرقیں آپ کو معلوم ہیں تو اس میں خدا بھی کہہ بیٹھے کیوں کب مردے کو زندہ کرتے تھے تو خدا کے بعد تو مردے کو زندہ کرتے ہیں اسے کبھی شبے میں نہ پڑو یہ اللہ دیتا ہے نا اللہ کے حکم سے اللہ نے موجزے دیئے اللہ نے کرامتیں دیئے اپنے انبیاء کے عوشیہ کو اپنے اولیاء کو اللہ نے دیا یہ منصب دیا ہے یہ مقام دیا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے تو مردوں کو زندہ کر دینے کا مطلب خدا ہو گئے اللہ نے دیا کہا کم بیزن اللہ ایک مردے کو کھڑا کر زندہ ہو گئے کیا ہوا بھائی کہا ہم بڑے بدکار لوگ تھے سارے کے ساتھ اور ہر برائی جو تھی وہ بیان کرنی یہاں سے بیان کرنے کے قابل بھی نہیں کہ وہ سب برائیاں تھی ہیں ہم پر اور ہم نے جو عمر بھی المعروب کرنے والے تھے ان کو بھی نکال دیا بس چیزیں بار مار پیٹھ کے نکال دیا کوئی نہیں بچا اللہ کا عذاب آگیا ختم ہو گیا تو وہ بھی ان میں شامل تھا کہا نہیں میں شامل نہیں تھا میں ان کے کسی برائی میں بھی شریک نہیں تھا پھر تو جب میں کیوں عذاب آیا اب میں اس لئے عذاب کرنا ہوں تک کہیں یہ واقعات پڑھتے تو آپ میں مولانا کہہ رہے تھے کسی مومن پہ عذاب نہیں آتا یہ کیسے آگیا یہ بتا رہا ہوں کہ مومن الگ چیز ہوتی تو وہ بھی تو کیوں شامل ہوا میں اس لئے اس عذاب میں شامل ہوا کہ میں انہیں روکتا بھی نہیں تھا میں نئی علی المنکر بھی نہیں کرتا تھا عمر بھی المعروب بھی نہیں کرتا تھا یعنی معاشر میں رہ کے عمر بھی المعروب اور نئی علی المنکر کتنی ضروری چیز ہے کہ اگر اس گناہ میں شریک نہیں بھی ہو اور تم نے عمر بھی المعروب نہیں کیا تو عذاب میں شامل ہو جاؤ گے بچے گا صرف وہی جو ان چیزوں کا انکار بھی کرتا رہے گا اور اچھے کاموں کا حکم بھی دیتا رہے گا سلوحات دیجئے محمد علی محمد پر یعنی جو ان پر راضی رہے گا وہ بھی ختم ہو جائے گا پس قرآن سے تلاوت کا تیسا طبقہ یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ لوگوں کو بلاؤں سے بچا لیتا ہے